بسم اللہ الرحمن الرحیم مرین کا ذائقہ کمال کا بن کے تیار ہوا ہے اس کی میری نیشن بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم نے کی ہے جس کے ساتھ ذائقے سے بھرپور یہ والا سٹیم روزٹ آپ رکھانے کو ملے گا آج کا سٹیم روزٹ اتنا بہترین اتنا کمال کا بن کے تیار ہوگا کہ آپ اسے بار بار بنانا پسام کریں گے آپ کے گھر کی کسی بھی دعوت کے لیے بہترین ڈیش ہے جس سے آپ ایزی بھی بنا کے تیار کر لیں گے موں میں کھل جانے والا سٹیم روزٹ چکن ایزی طریقے سے بنانا اب بہت آسان ہو گیا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپیر بناتے ہیں بہت ہی شاندار قسم کا سٹیم روزٹ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں all notifications کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے چکن سٹیم روزٹ بنانے کے لیے میں نے whole legs لی ہیں leg quarters جن کا میں use کر رہی ہوں یہ میں نے چار پیس لی ہیں اور آپ نے ان پیسز میں اس طریقے سے cuts لگانے ہیں deeply cuts لگائیں گے تو ان کے مسالے بہت شاندار طریقے سے اس میں رچ بس چائیں گے اور اس کو marination کا ہم نے بالکل بھی ٹائم نہیں دینا آرام سے اس کو سب سے پہلے ہم چکن کو cuts لگا کے فرائی کریں گے oil کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا اس میں سب سے پہلے ہم چکن ڈالیں گے اس میں کوئی بھی ہم نے مسالہ نہیں ڈالنا simply اس کو ہم نے جسٹ فرائی کرنا ہے اور اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے کہ یہ اندر تک اس کی جو cooking ہے وہ ہو جائے جیسے جس میں ہم نے deeply cuts لگائے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کلر شاندار سا آج ہے تب تک ہم اس کو اسی طریقے سے فرائی کریں گے اب چکن کو 5-6 منٹس ہم ایک سائٹ سے اچھے طریقے سے فرائی ہونے دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی ہم نے سائٹ چینج کرنی ہے تو اس سے آپ دیکھیں کہ اس کا جو کلر ہے تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے جب سب سائٹ ہم چینج کریں گے تو دوسری سائٹ سے بھی ہم نے چکن کو اسی طرح کے سے اتنا ہی ٹائم دیکھیں ہم نے دوسری سائٹ بھی اس کی فرائی کرنی ہے تاکہ دونوں سائٹس پہ کلر اچھا آجائے چکن کے اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ نے دو تین مرتبہ اس کو بار بار اُلٹ پُلٹ کر کے اس کی سائٹس کو فرائی کرتے جانا ہے تاکہ چکن اندر تک فرائی ہو جائے سوفٹ ہو جائے پھر یہ ہمارا چکن جوسی اور ٹینڈر بن کے تیار ہوگا اب چکن ہمارا بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو رہا ہے جیسے اس میں اچھا سا کلر آئے گا تو چکن کو ہمیں پلیٹ میں نکال لیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور پھر اس کی ہم جو نیکسٹ پروسس ہے وہ سٹارٹ کریں گے چکن ہمارا دیکھیں بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو رہا ہے دو تین مرتبہ اس کو میں نے اُلٹ پُلٹ کر کے فرائی کی ہے اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا ڈاکھ آگیا ہے اور چکن بھی ہمارا بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ہے خوشبو بھی بہت ہی شاندار آنی شروع ہو گئی ہے اب اس چکن کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کے لئے ہم میری نیشن کا جو ایک بیٹر ہے وہ بنا کے تیار کریں گے تو جس کے لئے میں نے لیا ہے ایک باؤل اور اس میں سب سے پہلے دو ٹیبل سپون بھر کے میں دہی کے ڈالوں گی دہی ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے میونیز ڈالنے ہیں جو میں ون ٹیبل سپون میونیز کے ڈال رہی ہوں یہ ڈال کے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے بار بی کیو ساس ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اس کے بعد میں نے اس میں سویا ساس ڈالا تھا ون ٹیبل سپون اور اس میں ہم ڈالیں گے مسترد پیسٹ ون ٹیبل سپون بھر کے مسترد پیسٹ ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے ہوت ساس ڈالنی ہے ریڈ ہوت ساس جو میں اس میں ون ٹیبل سپون ہی ڈال رہی ہوں اب اس میں مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے میں 1 teaspoon نمک کا ڈال رہی ہوں 1 teaspoon ریڈ چلی پورڈر 1 half teaspoon کالی مرشت کا پورڈر پھر اس میں ڈالیں گے ہم گرم مسالہ پیساوہ 1 teaspoon گارلک پورڈر ڈالیں گے 1 teaspoon کسوری میتھی 1 teaspoon اور ریڈ فوٹ کلر میں نے 140 teaspoon ڈال لیا یہ ڈال کے پھر لیمن چوز اس میں نچوڑیں گے ہم 1 tablespoon یہ ڈال کے سب چیزوں کو ہم نے میکس کر دینا اچھا طریقے سے میری نیشن کا جو مسالہ ہے یہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب چکن ہمارا جو ہے یہ تھنڈا ہو گیا ہے ان چکن کے پیسز کو ہم نے یہ والا مسالہ لگانا ہے اب ایک ایک ہم چکن کا پیس لیں گے اور اس طریقے سے اس کو ہم نے مسالہ لگانا سٹارٹ کر دینا ہے سب مسالہ لگا کے تو اس کو ہم رکھیں گے ایک سائٹ پہ اور جب مسالہ لگ جائے گا سب چکن کے پیسز کو تو پھر اس کو ہم نے میری نیشن کا ٹائم بلکل بھی نہیں دینا کیونکہ اس کو ہم نے سٹیم کرنا ہے سٹیم ڈوست چکن بنا رہے ہیں تو سٹیم کرنے کے لیے میں نے لیا ہے ایک پین آپ نے پرانا سا پین لے لینا ہے گہرا سا برطن اور اس میں ایک سٹینڈ رکھیں گے اس طرح سے اور پھر اس میں ہم خوب دھیر سارا پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد آپ نے ایک جالی والا برطن یہ لینا ہے جس میں سراخ ہوا اس طرح کا آپ نے ایک ٹری لینا ہے اور اس کو آپ نے رکھ دینا ہے پھر ہم لیں گے فائل پیپر اور فائل پیپر کو اس طرح سے برطن کے اوپر رکھنا ہے اور ایک فوق کے مدد سے آپ نے اس میں ہول بنانا سٹارٹ کر دینا ہے کیونکہ جب ہم اس کو سٹیم کریں گے اور جتنا پانی ہوگا وہ اس میں سب نکل جائے گا پانی اس طرح سے ہم نے ہول بنانے ہے اس میں اور جب فائل پیپر پہ آپ سراخ کر لیں تو پھر اس کے اوپر ہم چکن کے پیسز اس طرح سے رکھ دے جائیں گے ون بائی ون کر کے سب چکن کے پیسز رکھنے کے بعد اس کو ہم نے فائل پیپر سے کور کر دینا ہے اور کور کرنے کے بعد اس کا جو ہم نے ڈھککن ہے وہ دے دینا ہے اور اس کو ہم نے سٹیم میں پکانا ہے سٹیم میں چکن بہت ہی اچھے طریقے سے گل کے تیار ہو جائے گا جب آپ چکن ڈالیں گے تو آپ نے باقی کا مسالہ بھی سارا اس میں ڈالنا ہے اس طرح سے سارا مسالہ ڈالیں گے تو چکن میں اس کا جو ٹیسٹ ہے جو فلیور ہے وہ سب اس میں آئے گا اس طریقے سے مسالہ ڈالنے کے بعد اب اس کو ہم کور کر دیں گے اب کور کر کے اس کے اوپر ہم ڈھککن لگا دیں گے تو سٹیم میں چکن ہمارا جو ہے یہ بننا شروع ہو جائے گا اور اسی میں چکن بہت ہی صافٹ ٹینڈر اور جوسی قسم کا بن کے تیار ہوگا اب پندرہ بیس منٹ کے بعد اس کو ہم چیک کریں گے تو آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں اس وقت اتنی شاندار خوشبو آ رہی ہے اور دیکھنے میں اتنا شاندار لگ رہا ہے اس کا آپ مسالہ دیکھیں جو مسالہ بھی بن کے تیار ہوگا ہے اور سٹیم چکن جو ہے ہمارا یہ تو بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوا تھا دانے دار مسالہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں لک وائز بہت ہی شاندار دیکھنے میں اس کا نظر آ رہا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ تھا سٹیم روز چکن کا یہ بہت ہی مزیدار تھا اب اس کو ڈش آٹ کرتے ہیں تو اس کو پلیٹ میں رکھیں گے ایک ایک پیس کر کے آپ اس طریقے سے پلیٹ میں رکھیں اور تھوڑا سا اس کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے گریم چلیز ہی آپ رکھیں گے تو یہی دیکھنے میں بہت اچھی لگیں گی چکن ہمارا بہت مزیدار بن کے تیار ہوئے اب میں آپ کو اسے توڑ کے دکھاتی ہوں تو آپ دیکھیں کہ کتنا سوفٹ چکن جو ہے یہ ہمارا بن کے تیار ہوگئے اسی طریقے سے آپ بھی گھر میں سٹین گوز بنا کے تیار کر سکتے ہیں اسی طریقے چھٹ پٹ بن کے تیار ہونے والا چکن آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں